بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین عثمان حیدر آپ سب کو پاکستان کرنڈ فیر میں خوش شمدید کہتا ہے آج کا جمعہ ٹاپی کہہ جی اس میں آج ڈسس کریں گے کہ چین اپنا اثر و سو کیوں بڑھانا چاہتا ہے چین اپنے آپ کو کیوں اکسپینڈ کرتا جا رہا ہے ان چھے متنازہ ہتوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جہاں پہ چین اپنا نہ صرف حق جتاتا ہے بلکہ کلیم کرتا ہے کہ یہ چین کا تریحی طور پر حصہ رہے ہیں یا پھر یہ فیوچر میں چین کا حصہ بن جائیں گے حاصل طور پہ یہ چھے ہتے جہاں پہ چین اپنا سرسو بڑھانا چاہتا ہے ان ہتوں میں نمبر ون پہ ہے طبط نمبر ٹو پہ ہے ارناجل پردیش نمبر تین پہ ہے اکسائے چین نمبر فور پہ ہے سو چینہ سی نمبر پانچ پہ ہے تائیوان اور نمبر سکس پہ ہے ہانگ کاؤں ان چھے ہتوں میں چین کے یا تو مسئلے چل رہے ہیں یا پھر ان چھے ہتوں کے بارے میں چین کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس کے حصے ہیں یا فیوچر میں اس کا حصہ ہوگا یا ماضی میں اس کا حصہ رہا ہے ان چھے جگہوں پر چین اپنے آپ کو اکسپینڈ کرنا چاہتا ہے اس کے پیچھے سٹرٹیجک مقاصد ہیں اکنومک مقاصد ہیں وہ کون کون سے سٹرٹیجک مقاصد ہیں اور وہ کون کون سے اکنومک مقاصد ہیں ان ہی مقاصد کو آج پوائنٹ آٹ کروں گا میں آپ کے سامنے اب آپ کو بتاؤں گا کہ ان چھے ہتوں کے بارے میں چین کا کیا کہنا ہے اور ان ہتے کے لوگوں کا چین کے بارے میں کیا موقف ہے چین ان کے اوپر اپنا کیوں کلیم کرتا ہے اور یہ ہتے جو ہے یہ چین کے کلیم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں یہی ہے جی آج کا منٹ ٹاپک تو ان کو ایک ایک ارکے میں آپ کے سامنے ڈسس کروں گا اور بتاؤں گا کہ ان کے چین کے ساتھ کیوں معاملات بگڑے ہیں کیوں یہ متنازہ ہیں یعنی چین ان کے ساتھ کیوں اکثر و بیشتر الجتا ہوا نظر آتا ہے تو سب سے پہلے چین کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ چین عبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور یہاں کی ٹوٹل عبادی ون پوائنٹ فور زیرو فور بلین ہے یہاں کا رقبہ تقریباً چانویں لیک سکوئر کلومیٹر ہے جو کہ امریکہ سے بھی زیادہ رقبہ رکھتا ہے چین ایک وقت میں چھے جگرافیائی ٹائم زون میں پھیلا ہوا ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ چین مکمل طور پر ایک سٹینڈر ٹائم کو فالو کرتا ہے چین میں کموں پر چھپن نسلی گروہ رہتی ہیں جبکہ چین میں تین سے سو زائد لینگویجز بولی جاتی ہیں چین میں ایک پارٹی حکومت کرتی ہے جس کا نام ہے کمیونس پارٹی آف چائنہ جو کہ بیجنگ سے چین کو ایڈمنٹر کرتی ہے اور چین تیزی کے ساتھ ترقی کرتا ہوا ملک ہے جو کہ امریکہ کے بعد دوسری بڑی سپر پاور مانا جاتا ہے اور اگر اسی طرح سے چین ترقی کرتا رہا تو آنے والے وقت میں چین امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گا یہی وجہ ہے کہ چین کے مفادات جہاں پر ہی ہوتے ہیں امریکہ اس کے سامنے رکاوٹ بنتے ہوئے سامنے آ جاتا ہے اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ چین جو ہے وہ سپر پاور نہ بنے بلکہ اس کے اوپر امریکہ کا قبضہ برقرار رہے تو سب سے پہلے آپ کو وہ چیزیں پتا ہونی چاہیے کہ جن کی وجہ سے چین کے تنازات چل رہے ہیں ان چھے جگہوں کے بارے میں تو آج ناظرین وہ چھے پلیسس ڈسس کریں گے کہ جہاں پہ چین اپنے آپ کو اکسپینڈ کر رہا ہے اور جہاں پہ چین نہ صرف اکنومکلی بلکہ گلوبلی انفلونس کو بڑھا ہوا دے رہا ہے تو وہ چھے ہیتے میں آپ سے ڈسس کر دیئے جن میں نمبر ون طبت ہے نمبر ٹو پہ رناشل پردیش ہے نمبر تین پہ اکسائے چین ہے نمبر فور پہ سو چینہ سی ہے نمبر پانچ پہ تائیوان ہے اور نمبر سکس پہ ہانگ کانگ ہے تو سو سے پہلے پہلے نمبر کو دیکھتے ہیں طبت کو چین کے طبت کے بارے میں یہ حیال ہے کہ طبت کے ساتھ اس کے تعلقات کا آغاز تیرمی صدی میں ہوا تھا اس طرح سے طبت کے ساتھ چین کے تعلقات کی تاریخ بہت پرانی ہے جبکہ طبت کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر چینیوں نے بھی حکمرانی کی ہے اور منگولیوں نے بھی مختلف ادوار میں حکمرانی کی ہے اور طبت ایک انڈرپینڈنٹ کینٹری کے طور پر بھی دنیا کے نقشے پر کام کرتا رہا ہے اور ساتھ ساتھ بیسویں صدی کے پہلے ہاف میں یہاں پہ بیٹش نے بھی حکمرانی کی لیکن جب انیس سو سنتالی سے بیٹش چلا گیا تو طبت کچھ عرصے کے لیے ایک انڈرپینڈنٹ ملک کے طور پر رہا لیکن انیس سو پچاس کو چین نے یہاں پر اپنی فوجیں اتار دیں اور چین کو یہاں پہ کافی زیادہ زہمت کا سامنا کرنا پڑا جو مزاحمت چین کے سامنے رہی اس مزاحمت کی جو قیادت تھی جو طبت میں کر رہی تھی جو وہاں کی روحانی شخصیت اس کا نام تھا دلائی لاما دلائی لاما نے چین کے سامنے کافی زیادہ مزاحمت کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا اور انیس سو انسٹھ میں جب اس نے دیکھا کہ چین طبت میں قدم جمانے میں کامیاب ہو گیا ہے اور اس کی مزاحمت نقامی سے دوچار ہے تو پھر دلائی لاما وہاں سے ہندوستان کو اچھ کر گئے اور ہندوستان نے اس کو نہ صرف پناہ دی بلکہ وہاں پہ طبت کے نام سے ایک خود ساتھا گورنمنٹ بھی قائم کی اور وہ گورنمنٹ آج بھی ہندوستان کے شہر درمشالہ میں کام کر رہی ہے اور اس کی قیادت دلائی لاما کر رہے ہیں پھر اس کے بعد چین کی یہاں پہ کافی زیادہ گریفت رہی بہت چین نے یہاں پر پبندیاں لگائے رکھی طبت میں پھر انیس سو اسی کی دہائی میں چین کے اوپر بین القومی پریچر جب بڑھنے لگا تو چین نے پھر یہاں پہ اپنی جو گریفت ہے اس کو تھوڑی سو ریلیکشیشن دھی اور یہاں پہ کچھ اصلاحات مطارف کرائی دو ہزار کے شروع سے اب تک طبت میں متعدد بار مزارے چینی حکومت کے حلاف ہو چکے ہیں اور یہ اتحاص طور پہ تب مزارے ہوتے ہیں جب یہاں پہ جو طبت کے پلوڑیکلی لیڈرز تھے یا جو مزامتی لیڈر تھے جو چین کی یہاں پر حملے کے بعد نشانہ بنے تھے چینی فوج کا نشانہ بنے تھے جو حلاق ہوئے تھے ان کی جب انیورسرییاں سامنے آتی ہیں ہر سال تو اس موقع پر یہاں پہ ہر سال طبت میں مزارے ہوتے ہیں اور طبت کے لوگوں کا یہ معنی ہے کہ وہ انڈپینڈنٹ نیشن کے طور پر رہنا چاہتے ہیں اب موٹیوز کیا ہیں چین کے طبت میں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں چین کے یہاں پہ کافی زیادہ معاشی اور ملٹری پرپس کے حوالے سے پرپسز آئی جاتے ہیں جن کے حوالے سے چین جو ہے طبت کے اوپر اپنا حق جتاتا ہے اور چین یہاں پہ اپنا سرسو بڑھانا چاہتا ہے طبت کے بارے میں چینی لیڈران یہ کہتے ہیں کہ طبت بنیادی طور پر چین کا حصہ ہے آج بھی حصہ تھا اور کل بھی حصہ رہے گا اور طبت امپورٹنٹ اس لیے ہے چین کے لیے کہ طبت جو ہے یہ ایک بفر زون کے طور پر کام کرتا ہے ایک طرف وہ چائنہ اور انڈیا کے درمیان بفر زون کے طور پر کام کرتا ہے دوسرے طرف وہ نپال اور بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی بفر زون کے طور پر کام کرتا ہے اور دوسرا جو اکنومک موٹیو ہے چین کا جو کہ طبت سے چین کو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ طبت مین ایریا ہے مین ہتہ ہے جو کہ پانی کا ذریعہ ہے چین کے لیے چین کی جو پانی کی ضروریات ہیں وہ طبت پوری کرتا ہے اور چین نیچرل رسورسر سے محروم ہے لبکہ طبت نیچرل رسورسر سے مالا مال ہے اور یہی وجہ ہے کہ چین یہاں پہ اربون ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکا ہے اب دوسرے نمبر پہ ڈسکس کرتے ہیں جو ارناجل پردیش کو چین ارناجل پردیش کی اوپر بھی اپنا حق اجت آتا ہے جبکہ یہ ریاست بھارت شامل ہے اس وقت ارناجل پردیش میں چین کی حق اجت آتا ہے کب یہ تنازہ شروع ہوا اس کو غرب بھی نظر دوڑا لیتے ہیں بالاصل ارناجل پردیش اور طبت جو کہ چین کی کنٹرول میں ہے اس کے درمیان جو لائن ڈوائیڈ کرتی ہے ان دونوں ہتوں کو اس کا نام ہے میک موہن لائن یہ سیپریٹ کرتی ہے بھارت کی ریاست ارناجل پردیش اور چین کے زیر انتظام حطے طبت کو ہسٹوریکل ہی ارناجل پردیش نہ دو چین کا حصہ رہا ہے اور نہ ہی بھارت کا حصہ رہا ہے بلکہ ارناجل پردیش میں ایک ازاد خدمتار ٹرائبز جو ہیں وہ یہاں پہ حکمرانی مختلف وقات میں کرتے رہے ہیں جبکہ انیس سو تیرہ سے انیس سو چودہ کے درمیان چین ارناجل پردیش اور گریٹ بریٹن جس کا اس وقت یہاں پہ قبضہ تھا ان کے درمیان ایک شملہ کانفرنس کا انقاد ہوا اور اس میں میک موہن لائن کا فیصلہ کیا گیا طبتی حکام اور بریٹش کے حکام اس بات پہ ایگری ہوئے کہ بریٹش انڈیا یعنی کہ مجودہ ہندوستان اور طبت کے درمیان جو لائن ہوگی مستقل طور پہ اس کا نام ہوگا میک موہن لائن اور اس کی دونوں طرح سے عزت کی جائے گی رسپیکٹ کی جائے گی جبکہ چین نے اس وقت یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا اور یہ تنازہ انیس سو باسٹھ کی جنگ کا بھی وجہ بنا انیس سو باسٹھ کی جنگ میں چین نے اس ایریے کے اوپر کافی حد تک قبضہ کر لیا لیکن بعد میں وہ ایریے واپس کر دیئے تب سے لے کر چین ارنازل پردیش کو اپنا حصہ قرار دیتا رہا ہے اب ارنازل پردیش میں چین کے کیا موٹیوز ہیں ان کو بھی ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ارنازل پردیش کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گورڈ اور سلور کے ظہائر سے مالا مال ہے اور اندازے کے مطابق تقریبا ساٹھ بلین ڈالر کا گورڈ اور سلور یہاں پہ پایا جاتا ہے اور چین کی نظر انہی ظہائر کے اوپر ہے نمبر تینی پہ ڈسکس کر لیتے ہیں اکسائے چین جو کہ بارت اور چین کے درمیان ریسینٹلی بھی تنازے کا باعث رہا اور اکثر وہ بیشتر بارت اور چین کے درمیان جڑپیں ہوتی رہتی ہیں یہ ہیتے کو لے کر اکسائے چین اور بارت کے درمیان جو سرحد ہے اس کو کہتے ہیں لائن اف ایکچول کنٹرول یہ ہیتہ انیس سو پچاس تک اگنور ہوتا رہا لیکن انیس سو پچاس میں یہ تب توجہ کا مرکز بنا جب چین نے اس ہیتے پر ایک بریج قیم کیا ایک سڑک قیم کی اور سڑک چین کے صوبے زیانگ اور طببت کو آپس میں ملانے کا وحض ریا ہے چونکہ یہ ہیتہ اکسائے چین تریحی طور پر جمعہ کشمر کا حصہ ہے تو اس طرح سے ہندوستان نے چین کے اس اقدام پر نراضگی کا اظہار کیا اور اس مقام کو لے کر بھارت نے چین سے کہا کہ چین نے یہ جو سڑک تمیر کی ہے اکسائے چین پر یہ غیر قانونی ہے جبکہ چین نے بھارت کی فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس ہیتے کو لے کر اکسائے چین کو لے کر پھر بھارت اور چین کے درمیان 1972 میں ایک بڑی جنگ ہوئی اور اس جنگ کے دران چین نے قریبا چودہ ہزار سکوئر میل پر مبنی رکبے کے اوپر قبضہ کر لیا اکسائے چین کے اوپر مکمل طور پر چین نے قبضہ کر لیا اور بھارت کو شکست فاز کا سامنا کرنا پڑا وقت جب سیز فائر ہوئی ہوا تو اس وقت ان کے درمیان جو لائن کھینچی گئی اس کو لائن اف ایکچل کنٹرول کا احترام کرنے کا عیادہ کیا تب سے لے کر اب تک چین اور بھارت کے درمیان اکسائے چین میں لائن اف ایکچل کنٹرول میں بھی جڑپیں ہوتی رہتی ہیں اب اکسائے چین میں چین کا کیا مقصد ہے تو اس میں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ چین کے صوبے زیانگ اور طببت کو آپس میں ملانے کا وحد ذریعہ ہے اگر چین اکسائے چین کو حالی کر دیتا ہے بھارت کے حوالی کر دیتا ہے تو پھر چین کا طببت اور زیانگ کو آپس میں بلانے کا جو رابطہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اس لئے چین کبھی بھی اکسائے چین سے پیچھے نہیں ہٹنے والا اکسائے چین تقریبا سترہ ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے یہ بہت بلندی پر واقع ہے اس طرح سے بھارت یا پھر پاکستان کے ساتھ خدا ناستہ اگر جنگ ہوتی ہے چین کی تو یہ ہٹا چین کو بہت زیادہ ملٹری فائد دینے والا ہے نمبر چار پہ ہم ذکر کرتے ہیں سو چین سی کو سو چین سی یہ بھی چین کے حوالے سے بہت متنازہ رہا ہے ہم اکثر حبروں میں دیکھتے ہیں کہ چین نے سو چین میں امریکہ کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کے اوپر کافی زیادہ احتجاج کیا ہے اور تشویش کا اظہار کیا ہے دراصل سو چین سی بہت امپورٹن خیطہ ہے یہ کیا امپورٹنس یہ تو آگے جا کہ بتاتا ہوں پہلے میں بتاؤں کہ یہ حطہ جو ہے سو چین یہاں پہ چین نے اپنے ڈیزائر بھی قائم کی ہیں اور ان ڈیزائر کو قائم کرنے کا مین مقصد سو چین پر چین کا اثر سو بڑھانا ہے اور اپنا کنٹرول مضبوط کرنا ہے دراصل یہ حطہ چھے ممالک کے درمیان تنازع کا باعث ہے ان چھے ممالک میں فلپین ویتنام چائنہ برونائی تائیوان اور ملیشیا شامل ہیں یہ تمام ممالک سو چین سی پر اپنا حق جتاتے ہیں اور وہاں پہ مختلف ریزائر کے اوپر جو اپنا حق جتاتے ہیں اور ان پانچ ممالک کے مبنی جو ایک گرینڈ ملک ہے چین کے مقابلے میں امریکہ کی مدد لی ہوئی ہے امریکہ ان ممالک کی آشرباد سے یہاں پہ بقیدہ اپنی نیوی کی گشت بھی بڑھا رہا ہے جس کے اوپر چین کو مسلسل تشویش کا سامنا کرنا پڑتا ہے چین اکس بیشتر اس کے اوپر اتراز جتاتا ہے اب اس کی امپورنٹس دیکھتے ہیں کہ چین سو چینہ سی پر کیوں اپنا اثر سو بڑھانا چاہتا ہے تو اس کی وجہ بہت ہی کامن ہے یہ ہیتہ تین بریازموں کے درمیان ایکنومک ایکٹیویٹیز کمرشل ایکٹیویٹیز جو سمندر کے راستے تجارت ہوتی ہے اس کا بنیادی گیٹوی ہے یعنی کہ یورپ افریقہ اور ایشیا کے درمیان جتنی بھی سمندر کے راستے میں تجارت ہوتی ہے اور نہ صرف یہاں پہ تجارت ہوتی ہے یہ کمرشل ایکٹیویٹیز کا دروازہ ہے بلکہ یہ ہتہ تقریبا گیارہ بلین بیرل کروڈ آئل سے بھی چھپا ہوا ہے یہاں پہ پہ جاتا ہے اور سو نبی ٹیلین کیوبک فوٹ نیتر گیس بھی یہاں سو چینہ سی میں پائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ تقریبا دس پرسن جو دنیا کی فیشریز ہیں یا اس کے والے سے جو فیشریز کی جاتی ہے وہ سو چینہ سی میں کی جاتی ہے جبکہ یہاں پہ تقریبا 3.37 ٹریلین یویس ڈالر کا کاروبار یہاں پر ہوتا ہے یہاں سے گزرتا ہے گزر گاہیں ہیں بحری جہازوں کی تو اس وجہ سے چین جو ہے اس ہتے کے اوپر اپنا سرسو بڑھانا چاہتا ہے اس کو کانٹر کرنے کے لیے اس کے متبادل کے طور پر چین چین پاکستان اکنومی کاروڈور جو ہے وہ بھی بلڈ کر رہا ہے کیونکہ یہاں پہ میں نے کی تاریخ ہے وہ دہائیوں پرانی ہے اور چین اس کو اپنا بریک اووی پروینس کرار دیتا ہے چین کہتا ہے کہ یہ آس آس سے چین کے سات مل جائے گا لیکن تائیوانی جو ہیں ہم ہم چین کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے تائیوان کی تاریخ کے پر میں جنو جپان ور ہوئی تو پھر یہ ہتا چین نے سیٹ کر دیا جپانی کو لیکن ور جب ہتم ہوئی تو اس کے بعد چین نے دوبارہ سے یہ ہتا جپان سے واپس اپنے کنٹرول میں لے لیا اور کرنٹ لیس کا لیگل سٹیٹس یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی لیگل سٹیٹس نے یہ انکلیر ہے کہ یہ ملک ہے یا یہ چین کا حصہ ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر چین کا کنٹرول ہے لیکن ان کی اپنی آرمی ہے ان کا اپنا کانسٹیوشن ہے اور اپنے اس کے لیڈرز ہر سال لیکٹ ہوتے ہیں اور اس کی تقریبا تین لاکھے قریم اپنی آرمی ہے جبکہ تائیوانی پبلک مختلف اوقات میں چین کے حلاف مزارے کرتی نظر آتی ہے اور وہ کہتی کہ وہ چین کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے وہ ازاد ملک بنانا چاہتے ہیں لیکن چین اس سے انکاری ہے اب چین کے تائیوان میں کیا موٹیوز ہیں ان کو بھی شارٹ الفاظ میں الائنس بنائے ہوئے ہے اور وہ امریکہ کو تائیوان میں جگہ دے دے گا جو کہ چین کسی صورت بھی قبول نہیں کر سکتا اس طرح سے چین اور امریکہ بلکل آمن سان میں آ جائیں گے اور چین کے مفادات کو دچکہ لگے گا چین کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ تائیوان کو ازاد ملک بنایا جائے نمبر سکس پہ ہم ہانگ کانگ کو ہانگ کانگ کی تریح اگر آپ نے دیٹیل کے ساتھ دیکھ نہیں تو میری ویڈیو مجود ہے یوٹیوب چینل پر وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ چین کے مقاصد یہ ہیں ہانگ کانگ ایشیا اور مغرب کے ہے یا کر رہا ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اپسند آئے گی اپسند آئی یا تو لائے کیجئے خدا حافظ